پاکستان جنگ میں کبھی پہل نہیں کرے گا ایٹمی طاقتوں میں تنوہ بڑھات دنیا کو خطرہ ہوگا کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے سکھوں کو ملٹیپل ویزے جاری کریں گے مزیراعظم عمران خان کا لور میں انٹرنیشنل سکھ کنمنشن سے خطاب مزیراعظم کا ایر ہیڈ پورٹرز اسلامباد کا بھی دورہ بولے فضائیہ نے فروری میں فضائی حدود کا کامیابی سے دفاع کیا مقبوزہ وادی میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک مقبوزہ کشمیر کی آواز یورپی پارلمنٹ تک پہنچ گئی یورپی پارلمنٹ کی خارجہ کمیٹی کا اجلاس مقبوزہ کشمیر کی صورتحال تشویش ناک قرار دے دی پاک فورٹ کیا پیغام مقبوزہ وادی میں گھر گھر پہنچ گیا سری نگر میں پاک فورٹ کی حمایت میں ریالی شرکہ نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی تصویر اٹھا کر نارے لگائے کشمیر کی شہراؤں اور گلیوں میں میرے جینرل آسیف گفور کے پوسٹرز عویزہ پوسٹرز پر کشمیریوں کے لیے آخری گولی اور سپاہی تک لڑنے کا بیان چاہ رہی ہے تاریف وہ جو دشمن کرے پاک فورٹ نے اطلاع کی تک لڑنے کا مقابلہ موسیقی اگر میں نے کہا جو کوئی اور اسپر کوئی کرنے کا مقابلہ لگائے موسیقی 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 تاریخ وہ جو دشمن کرے پاک فوج نے اطلاعات کی جنگ میں دشمن کو شکست دے دی سابق بھارتی فوجی لیفٹینل جنرل سید عطا حسنین کے اعتراف بھارتی خفیہ ایجنسی رو کا سابق سربراہ اے ایس دلوت بھی پاکستانی وزیراعاصم کا مطرف کہا عمران خان بہترین شخصیت ہیں جن کے ساتھ باتشیت کی جا سکتی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ عمران خان کے تعلقات میں صالح ہیں برطانوی پارلیمنٹ کشمیر کے معاملے میں کردار ادا کرے برطانوی پارلیمنٹ کی ویب سائٹ پر پیٹیشن دائے پیٹیشن پر ایک لاکھ دستخط مکمل ہونے پر پارلیمنٹ اس پر بحث کرے گی بھارت سے ایک کشیدگی کے باوجود جس بے خیر سگا دی پاکستان نے کلبوشن یادیو کو کامسلر رسائی دے دی بھارتی جاسوس کی انڈین ڈیپٹی ہائی کمیشنر سے ملاقات دو گھنٹے کے ملاقات میں پاکستانی سفارتی عملہ بھی ساتھ رہا تالیبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر اصول اتفاق مساودہ بھی تیار امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاف نے کہا آمن معاہدہ ٹرم کی رضا مندی تک فائنل نہیں ہوگا معاہدے کے تحت امریکہ پانچ ہزار اہلکاروں کا انخلاق کرے گا نیپ کا کارکردگی کے متعلق اجلاس بائیس مام اکہتر عرب روپے کی ریکاوری چیرمن نیپ کہتے ہیں بدنوان اناثر سے لوٹی رقم برامت کرنا اولین ترجی ہے ایٹی ایم کارڈ چرانے والے ملزیم کی ہلاکت نے کئی سوال اٹھا دیئے ملزیم صلاح الدین کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درد سانہ ایس ایچو تفتیشی آفیسر اور دیگر اہلکار مقدمے میں نامزد تین محرم کا دن آ گیا یزید کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کا علم ہوتا ہے یزید کربلا کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دیتا ہے شہر ایک قائد میں وقفے وقفے سے بارش سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا تین سے چار روز میں کراچی میں بادلوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا بارشوں کا نیا سسٹم کافی طاقتور ہو سکتا ہے میرک میں موسمیات کی پیش گوئی بہاماس میں سمندری طوفان رورین نے تباہی مچا دی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درک اور خمبے گر گئیں ساحلی علاقوں میں گھر اور گاڑیاں ڈوب گئیں طوفان آج امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا جورجیا نورت اور ساؤت کیرولینہ میں بھی تباہی کا خطیا اور پاکستان کرکٹ بورٹ کنڈیشننگ کیم میں دو روزہ پریکٹس میچ پہلے روز سرفراس 11 نے ساتھ وکٹو پر 355 رنز بنائے امام الحق اور افتخار احمد نے سینچریہ سکور کی سرفراس احمد ووم اپ میچ میں بھی ناکام رہے پاکستان جنگ میں کبھی پہل نہیں کرے گا ایٹمی طاقتوں میں تنور بڑھا تو دنیا کو خطرہ ہوگا کشمیر کا مسئلہ مذاکرات سے حل کیا جا سکتا ہے سکھوں کو ملٹیپل ویزے جاری کریں گے مزیراعظم امران کان کا لور میں انٹرنیشنل سکھ کنونشن سے خطاب مزیراعظم کا ایر ہیڈکوارٹرز اسلامباد کا بھی دورہ بولے فضائیہ نے فروری میں فضائی حدود کا کامیابی سے دفاع کیا مقبوزہ وادی میں بھارتی مظالم کا پردہ چاک مقبوزہ کشمیر کی آواز یورپی پارلیمنٹ تک پہنچ گئی یورپی پارلیمنٹ کی خارجہ ٹومیٹی کا اجلاس مقبوزہ کشمیر کی صورتحال تشویش ناک قرار دے دی پارگ فوڈ کیا پیغام مقبوزہ وادی میں گھر گھر پہنچ گیا سری نگر میں پارگ فوڈ کی حمایت میں ریالی شرکہ نے ڈی ڈی آئی ایس پی آر کی تصویر اٹھا کر نارے لگائے کشمیر کی شہراؤں اور گلیوں میں میجر جینرل آسیف غفور کے پوسٹرز آویزہ پوسٹرز پر کشمیریوں کے لیے آخری گولی اور سپاہی تک لڑنے کا بیان تہری تاریخ وہ جو دشمن کرے پاک فوڈ نے اطلاع کی جن میں دشمن کو شکش دے دی سابق بھارتی فوجی لیفٹینل جنرل سید اتاو سنین کے اطراف بھارتی خفیہ ایجنسی روہ کا سابق سربراہ اے ایس دلوت بھی پاکستانی وزیراعاصم کا مطرف کہا امران خان بہترین شخصیت ہیں جن کے ساتھ باتشیت کی جا سکتی ہے پاکستان آرمی کے ساتھ امران خان کے تعلقات نسانی ہیں برطانوی پارلمنٹ کشمیر کے معاملے میں کردار ادا کرے برطانوی پارلمنٹ کی ویب سائٹ پر پیٹیشن دائے پیٹیشن پر ایک لاکھ دستخط مکمل ہونے پر پارلمنٹ اس پر بحث کرے گی بھارت سے ایک کشیدگی کے باوجود جسپہ خیر سغالی پاکستان نے کلبوشن یادیو کو کامسلر رسائی دے دی بھارتی جاسوس کی انڈین ڈیپٹی ہائی کمیشنر سے ملاقات دو گھنٹے کی ملاقات میں پاکستانی سفارتی عملہ بھی ساتھ رہا طالبان اور امریکہ کے درمیان معاہدے پر اصول اتفاق مساودہ بھی تیار امریکی نمائندہ خصوصی ظلم خلیلزاف نے کہا آمن معاہدہ ٹرم کی رضا مندی تک فائنل نہیں ہوگا معاہدے کے تحت امریکہ پانچ ہزار اہلکاروں کا انخلاق کرے گا نیپ کا کارکردگی کے مطالق اجلاس بائیس مام اکہتر عرب روپے کی ریکاوری چیرمن نیپ کہتے ہیں بعد انوان اناثر سے لوٹی رقم برامت کرنا اولین ترچی ہے ای ٹی ایم کارڈ چرانے والے ملزیم کی ہلاکت نے کئی سوال اٹھا دیئے ملزیم صلاح الدین کے والد کی مدعیت میں مقدمہ درد تھانہ ایس ایچو تفتیشی آفیسر اور دیگر اہلکار مقدمے میں نامزد تین محرم کا دن آ گیا یزید کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کا علم ہوتا ہے یزید کربلا کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دیتا ہے شہر قائد میں وقفے وقفے سے بارش سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا تین سے چار روز میں کراچی میں بادلوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا بارشوں کا نیا سسٹم کافی طاقتور ہو سکتا ہے ملک میں موسمیات کی پیش گوئی بہاماس میں سمندری طوفان ڈورین نے تباہی مچا دی گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درک اور کھمبے گر گئیں ساحلی علاقوں میں گھر اور گاڑیاں ڈوب گئیں طوفان آج امریکی ریاست فلوریڈا سے ٹکرائے گا جورجیا نورت اور ساؤت کیرولینہ میں بھی تباہی کا خطیا اور پاکستان ٹرکٹ بورٹ کنڈیشننگ کیم میں دو روزہ پریکٹس میچ پہلے روز سرفراز 11 نے ساتھ وکٹو پر 355 رنز بنائے امام الحق اور افتخار احمد نے سینچریہ سکور کی سرفراز احمد ووم اپ میچ میں بھی ناکام رہی تین محرم کا دن آ گیا یزید کو امام حسین علیہ السلام کے کربلا پہنچنے کا علم ہوتا ہے یزید کربلا کی طرف فوج روانہ کرنے کا حکم دیتا ہے شہر قائد میں وقفے وقفے سے بارش سلسلہ آج دوپہر تک جاری رہے گا تین سے چار روز میں کراچی میں بادلوں کا نیا سسٹم داخل ہوگا بارشوں کا نیا سسٹم کافی طاقتور ہو سکتا ہے میرک میں موسمیات کی پیش گوئی بہا ماس میں سمندری توفان دورے نے تباہی